تبوک سے جو واقعہ ہمیں نکل کر کیا آتا ہے تصدق عبد الرحمن بن عوف بمئت اعقیہ من الفزہ دو سو اعقیے چاندی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس جنگ میں دیئے تصدق عاصم بن عادی بسبعین اوسقا من تمر عاصم بن عادی بیک بڑے صحابی ہیں ہم کو نام بھی کبھی کبھی نہیں معلوم ہوتا عاصم بن عادی انہوں نے ستر اوسق تمر دیئے تصدق النساء بکل ما کانا بالامکانی من مسک و معازد و خلال اللہ اکبر یہ بہت بڑی بات ہے جو صحابیات تھیں کسی کے پاس کان کی بالیاں تھیں کسی کے پاس ہاتھ کے کنگن تھے جو زیورات تھے وہ بھی انہوں نے اس جنگ میں لاکے ڈال دیئے نبی کا ایک فرمان صحابہ کا صدقہ دیکھی ہے اللہ اکبر صحابہ کا یہ جنگ تبوک کے اندر تصدق العباس بتسعین الفا اللہ اکبر تصدق العباس حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تسعین نوود ہزار سبحان اللہ لاکر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیئے وہ زمانے میں اللہ اکبر دو سو درہم میں زکاة تو عجیب ہو جاتی ہے نوود ہزار سبحان اللہ جہد عثمان بن عفان سلسل جائش اللہ اکبر جتنا بھی لشکر تھا اس میں ون تھرڈ لشکر کو حضرت عثمان نے رڈی کیا ان کے گھوڑے ان کی تلوار جو بھی ہوتی تھی لشکر کا ایک تہائی حصہ ان الصدق تتقع فی ید اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے ابن مسعود کہتے ہیں ان الصدق تتقع فی ید اللہ قبل انتقع فی ید السائل جو بھی آدمی صدقہ کرتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں پہلے پہنچ جاتا ہے مانگنے والے کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے پہلے وہ وہاں چلا جاتا ہے سبحان ابن مسعود کا قول ہے قول ابن مسعود یہ جنگ کے بارے میں دوسری بات ہے ایک تو یہ جنگ ایسے وقت میں ہوئی اور صحابہ اکرام نے اس کے لئے قربانیاں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نکل پڑے جنگ کے لئے چلے گئے اس میں سے جو منافقین حضرات تھے وہ نہیں گئے عذر کرتے ہوئے رہ گئے اور کچھ صحیح مسلمان پکے اور سچے مسلمان جن کا ایمان مضبوط تھا سبحان اللہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے ایسے صحابہ اکرام بھی حقیقت میں کسی وجہ سے رو گئے ان میں سے تین صحابہ اکرام بہت اہم ہیں ایک صحابی جن کا نام قعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہے وہ بھی ایک ہیں اس میں سے جو جوان بھی تھے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میری حالت اس وقت بہت اچھی تھی اللہ نے مجھے بہت نوازہ تھا میں نے یہ سوچا آج اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں کل میں چلا جاؤں گا میرے پاس تیز سواریاں ہیں ایک دن گزر گیا تو میں نے یہ سوچا چلو دو دن کے بعد نکل جاؤں گا میرے پاس تیز سواری ہے سوچتے سوچتے رہ گئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور تبوک جا کر پہنچ گئے اور جب پہنچ گئے تو میں نے سوچا اب جا کر کیا فیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں چلے گئے ہیں اس طریقے سے یہ جنگ میں جانا مجھ سے چھوڑ گیا کہتے ہیں کار بن مالک میں مدینے میں دیکھ رہا ہوں سوائے عورتوں کے یا بوڑھے لوگوں کے یا منافقین کے کیا بہت منافقین کے یا حقیقت میں جسے عذر ہے اس کے سوائے کوئی بھی مدینے میں دیکھ نہیں رہا ہے سب ہی چلے گئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سب ہی چلے گئے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے جنگ ہوئی نہیں حرق علیہ سے ہی بھاگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن وہاں رہے پھر اس کے بعد بہت لمبا واقعہ ہے آپ واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آتے تھے مسجد کے اندر آپ آ کر بیٹھ گئے آپ نے کہا جو لوگ نہیں آئے ہیں جنگ میں وہ لوگ آئے ہیں تو ایک ایک آدمی آنے لگا جو منافقین تھے انہوں نے آ کر یہ کہا پارہ نمبر گیارہ کا پہلا لفظ جب تم لوٹ کر کے جاؤ گے ان کے پاس اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے وہ آ کر تمہارے سامنے جھوٹے جھوٹے عذر پیش کریں گے سبحان اللہ منافقین آتے تھے اور کہتے اس لیے نہیں آیا اللہ کے نبی چلو 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 کعب بن مالک آئے بہت بڑے صحابی ہیں بہت بڑے صحابی ہیں کعب بن مالک آئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے کعب بن مالک آئے اور کعب بن مالک آنے کے بعد اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیٹھتا تو انی اعوتیت الجدل مجھے بولنے کی طاقت دی گئی ہے میں باتوں میں کسی کو بھی ہرا سکتا ہوں مگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں گا وحی الہی آئے گی اور آپ کو معلوم ہو جائے گا اس لیے مجھے کوئی حذر نہیں تھا کوئی حذر نہیں پارہ نمبر گیارہ کی آیتیں بتا رہا ہوں کوئی حذر نہیں تھا سستی کی وجہ سے میں نہیں آ سکا یہ میرا مسئلہ یہ تھا آ جاؤں گا کل آؤں گا اب اللہ کے نبی کی زبان سے کیا لفظ نکلا ذرا سن لیجئے گا اما ہذا فقصدق فقم حتی یقضی اللہ فیک اما ہذا فقصدق فقم حتی یقضی اللہ فیک یہ ایک آدمی اتنے آدمیوں میں یہ ایک آدمی ہے جس نے سچ کہا ہے اٹھو چلو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہہ دیا کوئی ان سے بات نہیں کریں گے کوئی ان سے گفتگو نہیں کریں گے سبحان اللہ جب وہ جا رہے تھے کچھ لوگ آئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا کیوں بھی اتنے لوگ آئے انہوں نے کچھ بول کر بچ گئے آپ بھی کچھ بول کر بچ جاتے سبحان اللہ بہکانے کی کوشش بھی کی بہکانے کی تو کاب بن مالک نے پوچھا کیا میرے علوہ کچھ اور بھی صحابہ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے جو میرے ساتھ پیش آیا ہے فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ فَذْ شَهِدَا بَدْر تو صحابہ نے کہا دو آدمی اور بھی ہیں جو بہت نیک ہیں اور بدر میں شریک ہوئے ہیں سبحان اللہ میرے دل کو تسلی ہوئی وَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ عَنْ قَلَامِهِمْ یہ تینوں صحابہ اکرام جو ہیں ان سے بات چیت کرنے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو منع کر دیا لمبی حدیث ہے کاب بن مالک کہتے ہیں ایسا ہو گیا تھا میرا مسئلہ مدینہ میرے لئے اجنبی شہر ہو گیا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا نئی بات کرنا ایک بھی آدمی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا میں باہر نکلتا لیکن میں نماز مسجد ہی میں آ کر پڑتا تھا نماز مسجد میں آ کر میں سلام کرتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ہونٹوں کو میں دیکھتا آپ مجھے جواب نہیں دیتے جب میں ہاتھ بانھ کے نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا تو اللہ کی نبی میرے سلام کا جواب دیتے اللہ ہو اکبر باپ جب ناراض ہوتا ہے اپنے بچوں سے ظاہر میں یہ دکھاتا ہے کہ وہ بہت سخت ہے وہ بہت ناراض ہے مگر اس کے دل کے اندر محبت چھپی ہوئی رہتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے صحابہ کے ساتھ امت کے ساتھ کچھ اسی طریقے کا نظر آتا ہے زبان ہوتوں کو دیکھتے کاب ہونٹ سے جواب نہیں آ رہا ہے ہاتھ بانھ کے کھڑے ہو جاتے تو آپ جواب دیتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ زمانہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا کوئی مجھ سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک دن میں تنگ آ کر ابو قطادہ جو میرے چچا کے بیٹے ہیں ان کے دیوار پھان کر کے کود کر کے میں ان کے باغ میں گیا وہ احب الناس علیہ وہ میرے پاس محبوب تھے ہماری بڑی گہری دوستی تھی فسلمت علیہ میں نے ان کو سلام کیا اندر ہے باغ ہے باغ کی دیوار ہے فواللہ ما ردہ علیہ السلام ابو قطادہ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا فقلتو له یا با قطادہ انشیدک اللہ میں نے کہا اے ابو قطادہ تمہیں میں اللہ تبارک و تعالی کا واسطہ دیتا ہوں حل تعلم کیا تم جانتے ہو کیا تم جانتے ہو انی احب اللہ و رسولہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں قال فسکت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نبی نے کہہ دیا نہیں بات کرنا وہ چچا کا بیٹا نہیں بات کر رہے ہیں خاموش ہیں فعطو فنشدتو فسکتا فعطو فنشدتو فقالا اللہ و رسولہ عالم سبحان اللہ تو حضرت ابو قطادہ نے بس اتنا کہا تم چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کو یا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیا ففادت عین آیا و تولیتو میری آنکھوں سے آنسوں بہ گئے اور میں واپس آگئے کوئی نہیں بات کر رہا ہے اس واقعی ہے اس کے بیش میں ایک اور چیز پیش آئی کتاب من ملک غسان غسان کا بادشاہ ایک لٹر بھیجا ہے قط بھیجا کیا قط بھیجا میں پڑتا ہوں تمہارے سامنے قط بلغنا انہ صاحب کا قط جفا کا ولم یا جعل اور وہ کیا لکھ رہا ہے لٹر میں ہم کو معلوم ہوا ہے تمہارے دوست نے یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ جفا کیا ہے اچھا سلوک نہیں کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زلیل ہونے کے لئے نہیں پیدا کیا ہے ولم یا جعل کاللہ بیداری ہبان ولم ازیع اور اس نے کہا فالحق بنا نواسی آجاؤ ہمارے پاس دشمن خط لکھ رہا ہے آجاؤ ہمارے پاس ہم تمہارے عزت کریں گے تمہیں پناہ دیں گے سبحان اللہ یہ جب خط آیا ہے حضرت عقاب بن مالک کے پاس کہا وَحَادَ عَيْزًا مِنَ الْبَلَعَ یہ اس سے بھی بڑی پریشانی ہے فَتَيَمَّمْتُ بِهِ اَتْتَنُّرْ فَسَجَرْتُو کہتے ہیں میں نے اس کو تن نور میں ڈالا چولے میں ڈالا اور میں نے اس کو پھاڑ کے پھیک دیا سبحان اللہ کہ صحابہ اکرام نزول اللہ علیہ مجمعین نبی نے ایک بات کہہ دیا نئی بات کرنا پھر نئی بات کرتے سبحان اللہ نئی بات کرتے چالیس دن گزر گئے اللہ اکبر چالیس دن تک کوئی نئی بات کر رہا ہے چالیس دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے ایک صحابی کے ذریعے سے کہہ کر بھیجتے ہیں کعب سے جا کر کہ کہو اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کرے اللہ اکبر تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوال کرتے ہیں اُطَلِّقُهَا مَذَا أَفْعَلْ اللہ کے رسول آپ کہیں تو تلاق ہی دے دوں گا اللہ اکبر آپ کہیں تو میں تلاق ہی دے دوں گا یا میں آپ جو بولیے میں کروں گا مَذَا أَفْعَلْ اللہ کے نبی صلی اللہ چالیس دنوں کے بعد چالیس دن تک کوئی بات نہیں کر رہا ہے پچاس دن گزرے اس کے بعد قرآن مجید کی آیت اتری اللہ اکبر یہ انہی کے نام سے سورہ توبہ ہے سورہ توبہ جو ہے ایک سو بس پر نو آیتوں کی جو سورت ہے یہ انہی کی توبہ قبول ہوئی ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيقُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ یہ آیتِ کریمہ انہی کے بارے میں اتاری گئی ہے سبحان اللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے توبہ قبول فرمالی لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي نبی کی اور مہاجرین کی اور ان انسار کی جنہوں نے اتباع کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ دستی کے عالم میں فی ساعتِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيقُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا بہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے وَعَلَى الصَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اور اللہ نے وہ تین لوگوں کی توبہ تین کا نام لے کر اللہ نے کہا اللہ نے تین لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتاری سبحان اللہ جیسے ہی آیت اللہ تبارک و تعالی نے اتاری اللہ کے نبی صلی اللہ نے ایک صحابی کو بھیجا جاؤ خوشخبری دو کعب کو خوشخبری دو صحابی آئے کعب کہتے ہیں میں اداس ایک چٹان پر بیٹھا ہوا تھا وہ صحابی دورتے ہوئے آئے انہوں نے کہا تمہاری ماں نے جب سے تمہیں جنم دیا ہے اس دن سے آج تک اس سے بہتر دن تم پر نہیں گزرا ہوگا تمہارا نام قرآن میں آگیا ہے اللہ اکبر تمہاری توبہ کو اللہ نے قرآنی مجید میں پیش کر دیا ہے کعب کہتے ہیں انہ من توبتی اتنی مجھے خوشی ہوئی میں دوڑتا ہوا جو کپڑا میں نے پہنا تھا اسے پہلے میں نے صدقہ کر دیا پھر فورا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے نبی سے کہا یہ کس کی طرف سے ہے اللہ اکبر نبی نے کہا اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہے انہ من توبتی ان اخلع من مالی صدقتن الى اللہ وَإِلَى رَسُولِهِ میں نے نبی سے کہا میری توبہ جو اللہ نے قبول فرمالی ہے میں میرا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں نبی نے مجھے جواب دیا امسکالی کا بعض مالک فَوَخِنُ اللَّكُ تھوڑا مال اپنے پاس اور کھوئے تمہارے لئے بہتر ہے معزز دوستو اور بزرگو پارہ نمبر گیارہ کی پہلی آیت کریمہ میں اتنے معنی بتائے گئے ہیں تبوک کی جنگ ہے اور اس کے اندر منافقین کا عذر پیش کرنا ہے اور ایک صحیح جو صحابہ اکرام تھے سبحان اللہ انہوں نے سچائی سے کام لیا ان سے غلطی ہو گئی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دی اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ سزا میں کھرے اترے ان کی آزمائش ہوئی اس آزمائش میں وہ کھرے اترے سبحان اللہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انعام کے طور پر رہتی دنیا تک کے لئے قرآن مجید میں اللہ نے تین کا نام لیا کہا اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا سبحان اللہ اس سے اس پارک آغاز ہمارے لئے اس واقعے میں اور اس حدیث میں جو بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے کہی میرے اور آپ کے لئے اس میں عبرت کیا ہے سبق کیا ہے پارہ نمبر گیارہ کی پہلی آیتوں میں ہمارے لئے سبق کیا ہے سبحان اللہ پہلا سبق ہمارے لئے یہ ہے سچائی میں شروع شروع میں تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں آدمی اگر سچائی پر قائم رہے گا اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور کامیاب کرے گا سبحان اللہ اللہ ضرور کامیاب کرے گا ان کو بڑی تکلیف ہوئی بڑی تکلیف ہوئی روئے کئی بار رونا شروع کر دی آنکھوں سے آنسو بہ گئے مگر ایک وقت آیا اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کامیابی دی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو اتار دیا دوسری بات ہمارے مذہب کے اندر سستی کی سزا ہے سستی ان سے غلطی کیا ہوئی تھی سستی ہو گئی آج جائیں گے کل جائیں گے اس لئے میں گزارش کرتا ہوں اللہ مجھے سستی سے بچائے اللہ آپ کو سستی سے بچائے اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے عاجزی سے اور سستی سے بچائے سبحان اللہ اور تیسری اور اہم بات جو اس میں معلوم ہوتی ہے وہ ہے توبہ اللہ اکبر